نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اچویس سٹیڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے اٹھائیس مارچ دوہزار چوبیس کا کرنڈ افیر لے کر آگئے ہیں کرنڈ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی گے اور ریلیٹڈ کرنڈ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے ایک قوز رکھا ہے اس قوز کو ضرور صال کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹے کے قوز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو پی اینڈ جی انڈیا کے نئے مکھ کارکاری ادھکاری کے روپ میں کسے گھوشت کیا گیا ہے تو انصر ہوگا یہ کمار وینکٹا سبرمنیم کو گھوشت کیا گیا تھا آپ سب ہی نے انصر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے who won two gold medal in the انڈیاں ماسٹرز نیشنل بیٹمنٹن چیمپینسپ 2024 تو انڈیاں ماسٹرز نیشنل بیٹمنٹن چیمپینسپ 2024 میں دو سون پدک کس نے جیتے تو یہاں پر دو سون پدک جیتے ہیں کس نے جیتے ہیں آنسر ہوگا ناہید دیویچا ناہید دیویچا نے کس نے ناہید دیویچا یہاں پر آپ ناہید دیویچا کو دیکھ رہے ہوں گے یہ 2024 کا جو بیٹمنٹن چیمپینسپ ہوئی ہے اس کو یہاں پر یہ دو جیتی ہیں دو gold medal جیتی ہیں اس کو organize کہاں کرایا گیا تو پنچ کلا ہریانہ میں اسے organize کرایا گیا نیشنل بیٹمنٹن چیمپینسپ اور جو ناہید دیویچا ہیں یہ مہراج سے بیلونگ کرتی ہیں جو دیویچا جی ہیں یہ بیلونگ کرتی ہیں سٹل کریز اکیڈمی سے اور انہوں نے ہریانہ کی سنیتہ سنگ پنوار کو ہرایا ہے آگے بات کریں تو اب sports related جو current affairs بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا جی ساتھیان یہ جیتے ہیں ڈبلو ٹی ٹی فیڈر سیریز جو کی بیروت میں organize کرائی گئی اور ایسا کرنے والے پہلے من بنے ہیں سرت کمل یہ انڈیا کے فلیگ بیرر ہوں گے پیریس اولمپک 2024 میں رویل چیلنجرز بینگلور جو کی وومن پریمیر لیگ کو جیتی ہے اور second season یہ کھیلا گیا تھا ڈلی کو ہرا کے انہوں نے جیتے درج کی نیشنل پیرا بیٹمنٹن چیمپئنسپ جس کو جمشید پور جھارکھنڈ میں organize کرائی گیا مومبئی رنجی ٹروفی 2024 کو ویدھرب کو ہرا کر جیتی ہے انڈیا کرکیٹر اور لیفٹ آم اسپنر ہیں سہباز ندیم جنہوں نے retirement کی گھوشنا کر دی ہے اگلا کوشن recently where was the 148th inter parliamentary union meeting held تو حال ہی میں 148 وی انتر سنسدیہ سنگ بیٹھک کہاں آیوجت کی گئی ہے تو 148 وی انتر سنسدیہ سنگ کی بیٹھک کہاں organize کرائی گئی جنیوہ سرزلینڈ میں organize کرائی گئی ہے تو تھرڈ option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا جنیوہ سرزلینڈ میں organize کرائی گئی ہے 148 نمبر کی انٹر پارلیمنٹری یونین اسیمبلی کی میٹنگ یہ جنیوہ سرزلینڈ میں organize ہوئی ہے دھیان رکھے گا یہاں پر جب بات کریں گے کہ اس کو found کب کیا گیا کس کو انٹر پارلیمنٹری یونین کو اس کو 1889 میں فاؤنڈ کیا گیا تھا اور نیو یورک نیو یورک میں اس کا office ہے اور وینا آسٹریہ میں بھی اس کا office ہے جنیوہ سرزلینڈ میں بھی اس کا office ہے بھارت کی طرف سے اس میں کس نے participate کیا ہے تو بھارت کی طرف سے انڈین پارلیمنٹ میں سے راج سبح ڈپٹی چیئرمن ہریونس جو ہریونس نارائن جی ہیں انہوں نے یہاں پر participate کیا ہے 180 میمبر کی یہ country ہے یہ 180 میمبر اس یونین میں جڑے ہوئے ہیں اگلا question یہ سارے اب internationally جو current affairs ابھی بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question تو پڑھ لیا دوسرا ویگن گیڈنگ یہ پہلے black leader بنے ہیں جنہوں نے ویلز گورنمنٹ میں ویلز گورنمنٹ میں یہ leader بن کے اُبھرے ہیں اور پہلے black person ہے یہ وہاں کے انڈیا اور بانگلہ دیش کی tourism fair ڈھاکہ میں organize کرائی گئی morisius میں بھارت کے جو president drop ڈی مرمو جی ہیں ان کے national day celebration میں chief guest کے روپ میں گئی تھی پناما میں جوائن کیا ہے international solar alliance یہ سنستہ بھارت میں اس کا head quarter ہے 2015 میں اسے nato کا یہ military alliance ہے کمس سلیوک نئے president ہنگری کے بنے ہیں اور برازیل g20 کی اس بار ادھشتہ کرے گا اور ہنلے passport index میں بھارت کی rank 185 رہی چھے دیس یہاں top position پر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی e-book purchase کرنا ہے تو description box میں link ہے وہاں which team won the title of boxing sub junior national championship تو boxing sub junior national championship کا خطاب کس team نے جیت لیا ہے تو boxing sub junior national championship کا خطاب یہاں پر جیتا ہے کس نے حریانہ نے حریانہ نے یہاں پر جیت درج کی ہے حریانہ آپ کو پتہ ہے کافی بہتر ہے باکس اور جو جو قسطی والے games ہوتے ہیں ان میں تو حریانہ کی جو boys اور girls کی team ہے انہوں نے boxing sub junior national championship کو جیت لیا اور یہاں پر دوسرے اور تیسرے پائیدان پر کون رہے تو دلی اور مہراست یہاں پر دوسرے اور تیسرے پائیدان پر رہے ہیں اگلا question try has issued recommendation of use of embedded sim for machine to machine communication when was try established تو try نے machine to machine سنچار کے لیے embedded sim کے اپیوگ پر سفارج جاری کی ہے مطلب phone اگر آپ لے رہے ہیں یا کوئی آپ کے پاس mobile ہے تو اس میں automatic ایک sim ہو جو اس میں ہی sim چل سکے اور کسی phone میں نہ چل پائے تو اس پرکار کا کوئی system تیار کرنے کے لیے نو نے recommendation دیا ہے اب پوچھا جا رہا ہے try کی جو اس تھاپنا ہے وہ کب ہوئی تھی تو try کی اس رہی ہے اگلا question who has acquired lanko amer contact power limited which has been approved by cci to lanko amer contact power limited کا ادھگ رہن کس نے کیا جسے cci دوارہ منجوری دے دی گئی ہے تو lanko amer contact power limited کا ادھگ رہن ادانی power limited نے کر لیا ہے جسے cci آئی نے یہاں approval دے دیا ہے cci مطلب competition commission of india جس نے hundred percent acquire کر گیا lanko amer contact power limited کو adani power limited کے دوارہ اور اس کی approval cci کے دوارہ دے دی گئی ہے cci cci بھارت میں جو competition regulate کرنے والی ایک سنس تھا ہے اگلا question who won the gold medal in the 59th kilogram youth category in recent para power lifting world cup پیرا power lifting کا organize ہوا جس میں 69 kg کے یو ورگ میں سوڑ پدک کس نے جیتا ہے یا answer ہوگا ونے نے ونے answer third option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا یہ 2024 کا para power lifting world cup organize ہوا جس کو ونے کے دوارہ یہاں پر جیت درج کی گئی ہے انڈیا کی طرف سے انہوں یہ پرفارم کر رہے تھے انہوں نے total کتنا lift کیا تو 120 kg انہوں نے lift کیا ان کی بات کریں گورکپور بلونگ کرتے ہیں اور اس پر ایک ایوینٹ ہوا تھا ایجپٹ میں وہاں پر انہوں نے سلور میڈل جیتا تھا آگے بات کریں اگلا question who has recently been appointed the head of the national investigation agency تو حال ہی میں راستی جاچ agency کے نئے پرمک اسے نیوکت کیا گیا تو حال ہی میں راستی جاچ agency کے نئے پرمک یا نئے یہاں پر head کون نیوکت کیے گئے ہیں تو آنسر ہوگا یہ نیوکت کیے گئے ہیں سدانند وسant داتے کون سدانند وسant داتے دھیان رکھے گا یہ مہراشت cadet کے officer ہیں اور ان کو ابھی recently میں NIA مطلب National Investigation Agency کا جیسے پیوش آنند کا appointment ڈی جی کے روپ میں NDRF میں کیا گیا راجیو کمار سرما کا ڈی جی کے روپ میں Bureau of Police Research and Development میں کیا گیا ہے اگلا question which app has been launched to make the election process easier for the disabled تو دیویانگ جنوں کے لیے چناؤ پرکریا کو آسان بنانے کے لیے کون سا app launch کیا گیا ہے تو دیویانگ جنوں کے لیے چناؤ پرکریا کو آسان بنانے کے لیے یہاں پر سکشم نام کا app یہاں پر launch کیا گیا ہے سکشم نام کا جو app ہے وہ disabled جو person ہے ان کو یہاں پر voting right آسانی سے use کرنے میں مدد کرے گا ساتھ ساتھ ان کو home جو home priority ہوتی ہے اس کو بھی ہاں پر دلوانے میں مدد گھر میں جو آپ vote کر سکیں اس کی بھی سوویدہ پروائیڈ کرانے میں مدد کرے گا سکشم نام کی app ہے جو ki election process میں disabled اور ساتھ ساتھ جو aged person ہے ان کو vote دینے میں help کرے گا اور election commission کو بتائے گا کس کس گھر میں کچھ اس پرکار کے persons ہیں 85 years سے زیادہ کے جو person ہے ان کو بھی گھر میں یہاں پر voting کروائی جائے گی 40 percentage سے زیادہ جن کے disability ہے ان کو بھی vote from home یہاں ریسنٹلی سین ان ڈا نیوز is لوکیٹڈ ان ویچ سٹیٹ تو حال ہی میں سمچاروں میں رہا ایتر ناغرم ونجیو ابھیارن کس راج میں استhith ہے تو انصر ہوگا یہ تلنگانہ میں استhith ہے اور یہ چرچاؤں میں کیوں رہا کیونکہ فورسٹ فائر یہاں پر observe کیا گیا جس کی وجہ سے چرچاؤں میں رہا اور نیوز میں کافی زیادہ دکھا ہے اس کو 1953 میں فاؤنڈ کیا گیا تھا یہ مہاراست چھتیزگڑ اور تلنگانہ بورڈر کے آسپاس پڑتا ہے اور اس کی بات کریں تو دیم واگو ریور اس کے نیر بہتی ہے تلنگانہ میں ایتر ناغرم ناغرم وائیڈ لیس سینچری ہے جس جہاں پر فارسٹ فائر عبزر کیا گیا ہے آگے بات کریں اور اب تلنگانہ کی بات کر لیں تو تلنگانہ کو فارم کیا گیا تھا راج جی کے روپ میں دو جون 2014 کو کیپٹل اس کی ہیدراباد ہے 33 اس کے ڈسٹکٹ ہے گورنر سی پی رادہ کرشنن چیف منسٹر ریون تر ریڈی جہاں کی اسیمبلی میں 119 سیٹ اور کاؤنسل میں 40 سیٹ یہاں پر آتی ہے راج صبح میں سیون اور لوگ صبح میں 17 سیٹ یہاں پر اولیبل ہے اگر نیشنل پارک کی بات کریں تو کاشو برمانند نیشنل پارک مہاویرہ حرینا ونستلی نیشنل پارک مرگوانی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے اگلا کوشن کوترو سینے گاس ریزن کوترو سینے گاس جو ریزن ہے رسنٹلی سین اندہ نیوز ڈیو ٹو وارٹر کرائیس is لوکیٹ ٹو وچ کنٹری تو حالی میں جل سنکٹ کے کارن چرچا میں رہا کوترو سینے گاس چھتر کس دیش میں ستھت ہے تو یہ سنکٹ کے کارن میکسی کو میں چرچا میں رہا ہے اور میکسی کو میں یہ اولیبل ہے تو مارچ دوہزار چوبیس میں جہاں ایک کوترو سینگاس ایک جگہ ہے جہاں پر وائٹل ڈیزرٹ پایا گیا ہے اور یہ میکسی کو میں اولیبل ہے اسی لئے بہت زیادہ چرچاؤں میں رہا ہے دیان رکھے گا یہاں پر میکسی کو آنسر بلکل صحیح ہوگا اب لازٹے کے کرن ڈیفیٹس کو ریوائز کریں تو لازٹے ہم نے پڑا تھا کمار ونکٹا سبرمنیم یہ چیف ایگزیکیوٹی آفیسر سی او بنے ہے پی اینڈ جی انڈیا کے اور یہ اس سے پہلے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بھی پی اینڈ جی کے لئے سی او بن چکے ہیں پیس فل یوز آف نیوکلئر پاور کے لئے انسیسی اور انپی سی آئی ایل نے پارٹنشپ کی ہے اور بھوشن گگرانی یہ نئے کمیشنر بنے ہے بریہ ممبئی مونیسپل کارپوریشن میں اور نوک چوٹ پہلے فورن آفیسر بنے پہلی فورن آفیس کنسلٹنسی بنی ہے انڈیا اور ماریٹانیا کی آگے اگلا کوشن فیسٹیول اورگنائز کرایا جا رہا ہے جائپور راجستان میں گلال گوٹا جو کی چرچاؤ میرا کیونکہ یہاں پر جو مہاراجہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے گلال کے گولے گولے بناتے ہیں اور اس کو ایک دوسرے پر ہولی کے افسر پر مارتے ہیں جمہو انڈ کشمیر میں دچیگم نیشنل پارک اوبزر کیا جاتا ہے اور یہ وہاں پر ہے بھی اور وہاں پہ جو وائل لائف ہیں ان کو کنزر کرنے کے لیے الگ الگ پروسیس کیے جاتے ہیں یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ابھی ریسنٹلی میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی گئی ہے پگ کی سوہر کی جو کڈنی ہے وہ ہیومن میں ڈالی گئی ہے اور یہ سکسیسفل ہی رہا ہے کچھ اسی پرکار سے انہوں نے پہلے جو پگ سوہر کا دل ہوتا ہے ہرٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہیومن میں ڈالا تھا وہ آدمی بھی سکسیسفل رہا جیویت رہا لیکن کچھ سمیہ بعد اس کی مرتی ہو گئی اور 34 یہاں پر مائکرو بائیلوجی لیب فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈر آثورٹی آف انڈیا کے دوارہ پلان کیے گئے ہیں کہ ورلڈ وائیڈ ہم اسٹیبلس کریں گے پورے بھارت میں اسٹیبل کریں گے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی نے پہلا گلوبل ریزولیشن پاس کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹیڈ اب آج کے قوز کی بات کریں آج کا قوز ہے who won two gold medal اندہ انڈیا ماسٹر نیشنل بیٹمنٹن چیمپئنس ٹوینٹی ٹوینٹی فور انڈیا ماسٹر نیشنل بیٹمنٹن چیمپئنس دوہزار چوبیس میں دو سون پدک کس نے جیتے ہیں کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروت کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور